ہیلو فرینڈز میں انجنامی تل آج آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پیارا سا لیڈیز مفلر لے کر آئی ہوں یہ مفلر آپ کسی بھی لیڈیز کے لیے گرل کے لیے بچے کے لیے کسی کے لیے بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ایک لیڈیز مفلر بنایا ہے یہ اور اس میں اوپر میں نے اس طرح سے اسکارف کا لک دیا ہے بہت ایزی ہے اور بہت زیادہ کمفرٹی اور یہ بنانے میں بھی بہت ادھیک سیمپل ہے آپ بڑا ایزلی اس کو بنا سکتے ہیں جو میرے بیگینر سبسکرائبر ہے وہ بھی اس کو بڑے آسانی سے بنا سکتے ہیں اپنے فرینڈز کی ریکویسٹ پر میں یہ بنا رہی ہوں تو چلیے ہم اپنا مفلر اسکارف سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ ایسی اپنا پلین مفلر بنانا ہوگا یہ میں نے یہاں پر یہ لیڈیز کے لیے ہے تو یہ میں نے 45 فندوں کا بنایا ہے سب سے پہلے میں نے یہاں 45 فندے ڈالے ہیں اور اس کو اُلٹے اُلٹی دھاریوں سے یہ میں نے پورا اُلٹا اُلٹا بنایا ہے اس کو میں نے آپ اپنی لیندھ جتنا چاہیں اُتنی بنا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کی لیندھ یہ والی 25 اِنچ بنایا ہے 25 اِنچ تک ہمیں بلکل پلین بنانا ہے اگر آپ کو تھوڑا بڑا بنانا ہے تھوڑا اور لمبا کرنا ہے تو آپ اور لمبا کر سکتے ہیں لیکن میں نے یہ 25 اِنچ بنایا ہے ایسے اس میں ہمیں نہ کوئی فندہ بڑھانا ہے اور نہ ہی کوئی فندہ گھٹانا ہے یہاں تک ہمیں ایک سیدھی سکارف کی طرح پٹی بنا لینی ہے اس کے بعد یہ دیکھئے جب ہمارا یہ 25 اِنچ کی لیندھ ہو جائے گی اس کے بعد ہمیں اپنے فندوں کا ڈیوائیڈیشن کرنا ہے ہمارے 45 فندے ہیں ان کو تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کرنا ہے دو پارٹ ہمیں رائٹ سائیڈ رکھنے ہے اور ایک پارٹ ہمیں لیفٹ سائیڈ رکھنا ہے اور بیچ میں ہم کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اس میں بھی میں نے ایک سیمپل سا بنائی ڈالی ہے جو میں آپ کو بتا دوں گی اب میں آپ کو سٹارٹ کراتی ہوں یہ دیکھیں میں ایک چھوٹا سا سیمپل بنا رہی ہوں تو میں نے جیسے یہ 45 فندے ہیں تو میں نے کیول 15 فندے ڈالی ہے اب ہم جب ہمارے یہ 45 فندے ہیں ہم انہیں تین پارٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے 15 پلس 15 پلس 15 تو ہم دو پارٹ رائٹ سائیڈ رکھیں گے اور ایک پارٹ لیفٹ سائیڈ ایسے ہی ہم اس کے فندوں کو ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یہ ہمارے 15 فندے ہیں تو اس میں ہم دس فندے اس سائیڈ رکھ لیتے ہیں اور پانچ فندے اس سائیڈ تو سب سے پہلے ہم اپنے دس فندے دس میں سے ایک فندہ کم بنیں گے نو فندے بن لیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ اور ایک نو ہم دس بھی بن سکتے تھے یا نو بھی بن سکتے ہیں یہ ہم نے نو فندے بنے اب ہم یہاں پر یہ دیکھیں دو جالی ڈالیں گے جیسے میں نے اس میں ڈالی ہے دھاگہ ہم آگے ہی رکھیں گے اور ایسے ایک جالی ہم سیدھے فندے سے ڈالیں گے یہ ہمارا ایک فندہ بڑھ گیا اور اب دوسرے جالی ہم اُلٹے فندے سے ڈالیں گے ایسے اس طرح سے یہاں ہماری دو جالی ڈال گئی ہے اور اب یہ پانچوں فندے ایک فندہ یہ ہے چار یہ ہیں انہیں ہم نورمل سیمپل بنیں گے یہ دیکھیں ایسے بن گیا اُلٹے سلائی ہماری ایک دم سیمپل پلین رہے گی یہ دیکھیں یہ ہماری اُلٹی سلائی ہو گئی ہے اب ہم سیدھ ہی سلائی پر آ گئی ہیں اب ہم پھر پہلے اپنے نو فندے بنیں گے یہ دیکھیں جیسے یہ ہمارے تھرٹی ہیں تو ہر بار ہمیں اُلٹے تھرٹی ہی بننے ہیں کیونکہ بیچ میں جو فندے بڑھیں گے اس میں ہمیں یہاں پر یہ ڈیزائننگ ڈالنی ہے تو ہم اپنے نو فندے اُلٹے بن لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے نو فندے بنے ہیں اپنے تین تین چھے اور تین نو اب ہم دھاگا پیچھے کریں گے اور یہ والا فندہ اپنا سیدھا بنیں گے اب یہ جو بیچ کی فلی نظر آ رہی ہے دھاگا آگے کریں گے اور یہاں ہم ایک جالی بنائیں گے پھر دھاگا آگے کریں گے اور ایک جالی پھر سیدھے فندے سے بنائیں گے اور اب ہم اپنے یہ پانچوں فندے اُلٹے بنائیں گے اور اُلٹی سلائی ہماری نورمل پلین رہے گی یہ دیکھیں اب ہم سیدھی سلائی پر آ گئے ہیں پھر سی ہم پہلے اپنے نو فندے اُلٹے بنائے ہیں یہ دیکھیں میں نے نو فندے اُلٹے بنائے ہیں پہلے ہم نے ایک سیدھا بنائے تھا اب ہم دو فندے سیدھے بنائے ہیں ہر بار ہمیں ایک ایک فندہ بڑھانا ہے دھاگا آگے کریں گے ایک جالی پھر دھاگا آگے کریں گے اور ایک جالی ایک فندہ یہ ہو گیا ایک فندہ ہم سیدھا اور بنا لیتے ہیں ایسی اب ہم یہ پانچوں فندے اپنے اُلٹے بنائیں گے اور اُلٹی سلائی ہماری نورمل پلین رہے گی یہ دیکھیں ہم پھر سے سیدھے سلائی پر آ گئی ہے اور ہم نے اپنے نو فندے اُلٹے بول لیے ہیں اب ہم نے دھاگا پیچھے کیا اور یہاں پر ہم اس میں جو ہم نے بنائی ڈالی ہے ڈیزائن ڈالا ہے یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کیسے بنے گا دھاگا ہم پیچھے ایسے پیچھے لے گئے اب ہم اس کو ڈبل کر کے ایسے آگے لے آئے اب ہم نے یہ فندہ ایسے ایک فندہ اس طرح بنا ایک فندہ اور بنیں گے اس دھاگے سے بنیں گے دیکھو ایک دھاگا ہمارا پیچھے سے کھیچ رہا ہے اور ایک دھاگا ہمارا ٹائٹ ہے تو ٹائٹ والے سے ہم ایک فندہ اور بنیں گے اور اس کو پیچھے کھیچ دیں گے ایسے اب ہم یہ فندہ اپنا سیمپل سیدھا بنیں گے ایسے یہ جالی والا آ گیا ہے دھاگا آگے کریں گے ایک جالی پھر دھاگا آگے کریں گے ایک اور جالی یہ ہم نے دو جالی ڈالی ادھر بھی ہم ڈیزائن ڈال لیتے ہیں ڈیزائن ڈالنے کے لیے ہم ایسے ڈبل دھاگا آگے کریں گے جو دھاگا نہیں کھیچ رہا ہے یہ دیکھو اس دھاگے سے ہم دو فندے اُلٹے بنیں گے ایسے اور اس دھاگے کو پھر پیچھے کھیچ دیں گے اب ہم اپنے یہ پانچوں فندے اُلٹے بنائیں گے اور اُلٹے سلائی ہماری نورمل پلین رہے گے یہ دیکھیں �م اپنی سیدھی سلائی پر آ گئے ہیں یہاں ہم نے اپنے نو فندے اُلٹے بنے اب جن دو فندوں میں ہم نے بنائی ڈالی تھی یہ دونوں فندے ہمیں سیدھے بن لینے ہیں ایسے یہ دونوں ہم نے سیدھے بنے اور اس بار ہم ان سے دوسرے فندوں میں ان میں ہم نے پچھلی بار بھنائے ڈالی تھی تو یہ سیمپل بھنیں گے سیدھے اب ہم دھاگہ پھر آگے لے آئے ہیں دوسرے فندوں میں اور اس بار بھنائی ہم یہاں ڈالیں گے یہ اب ہم پھر دھاگہ پیچھے کیس دیں گے ٹائٹ نہیں کریں گے یہاں ہم اپنی جالی بنائیں گے یہ ہمارا جالی والا پورشن ہے ایسے پھر دھاگہ آگے لائے اور یہاں ہم نے جالی بنائی ہم نے ان فندوں میں بھنائی ڈالی تھی تو اس بار نہیں ڈالیں گے یہاں ہمارے پاس دو فندے ایکسٹرا اس میں ڈالیں گے ایسے ایک اور ایک دو دھاگا پیچھے کھیچیں گے اب ہم یہ سیدھا فندہ بنیں گے اب ہم یہ پانچ فندے اُلٹے اور اُلٹی سلائی پلین یہ دیکھیں ہم سیدھی سلائی پر آگئے ہیں نو فندے اُلٹے بن لئے ہیں اب ہم پھر سے جہاں ہم نے پہلے بنائی ڈالی تھی پھر وہیں شروع کے فندوں پر ڈالیں گے ایسے دھاگا جو کھیچ نہیں رہا ہے اس سے دو فندے بنیں گے دھاگا پیچھے کھیچ لیں گے اب ہم باقی یہ والے فندے دو سیدھے بنیں گے ایک دو یہ سیمپل بنے جائیں گے یہاں ہم اپنی جالی ڈالیں گے جالی والی جگہ پر اب ہم یہاں بنائی نہیں ڈالے گی اس بار کیونکہ یہاں پہلے ڈالی تھی اب ہم اس میں بنائی ڈالیں گے یہ والا دھاگا پیچھے لے جائیں گے اب ایسے کر کے دھاگا آگے لائیں گے اور پانچ فندے اُلٹے اور اُلٹے سلائی ہماری پلین رہے گا یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں یہ فندے بڑھاتے جانا ہے اس میں دیکھئے جیسے ہم یہ والے فندے ہمارے بڑھتے گئے ہیں ہر دو دو فندے میں بنائی ہے ہر دو کے بعد ہماری بنائی ڈلتی گئی ہے تو ایسے کرتے کرتے یہ فندے ہمارے بڑھتے بڑھتے یہ تو 30 ہی رہیں گے اور یہ 15 رہیں گے ٹھیک ہے اور یہ بیچ کے فندے ہمارے دونوں بڑھتے جائیں گے کیونکہ یہاں جالی سے ایک ایک فندہ ہر بار بڑھ رہا ہے ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ جتنے فندے ہمارے یہاں ہیں جیسے ہمارے یہاں 30 فندے ہیں تو جب ہمارے یہاں پر بھی 30 ایک سائیڈ 30 یا 32 ہو جائیں میں نے 32 کیے 32 ادھر اور 32 ہی ادھر یہ تو ایک سٹر ہے تو 32 ہمارے ادھر ہو جائیں گے اور 32 جب ہمارے ادھر دونوں ایک ساتھ ہوئیں گے تب ہمیں فندے نہیں بڑھانا ہے یہاں پر تب ہمیں تھوڑا سا حصہ یہ پلین بنانا ہے سر پہ جو آئے گا دس سلائی کیسی بنانی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ دیکھئے جب ہمارے پاس یہاں یہاں پر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا یہاں پر 32 فندے ہو جائیں گے جیسے یہ 30 ہیں تو ایک دو فندہ ایکسٹر کرنا ہے 32 ادھر اور 32 ادھر ہو جائیں گے تب ہمیں کیا کرنا ہے یہ دیکھو یہاں اب ہمیں جالے نہیں ڈالنی ہے اور ان تینوں فندوں کو ایک یہ جو نظر آ رہا ہے ایک یہ اور ایک یہ ٹھیک ہے ان تینوں فندوں کو ہمیں ایسے ہی سمپل ایسے سمپل بنا لینا ہے یہ والا ایسے ہمیں 12 سلائی بنانی ہے سیم ایسے ہی اور الٹی سلائی ہماری بلکل پلین رہے گی یہاں نورمل اپنا وہی ڈیزائن کنٹینیو کریں گے بٹ بیچ میں جالی کی جگہ کیول تین فندے سیدھے کریں گے یہ دیکھئے یہ میں بہت چھوٹا سا سیمپل تیار کر رہی ہوں تو اس میں میں نے کیول یہ ایسے چار سلائی بنائی ہے بٹ اگر آپ بڑھا بناوگے تو آپ کو 10 یا 12 سلائی بنانی ہے جہاں ہمیں جالے نہیں ڈالنی ہے یہ دیکھو یہاں ہمیں کوئی جالے نہیں ڈالنی ہے تین فندے سیدھے بنی ہے اب ہمیں ایسے ہی جیسے یہ فندے بڑھائے تھے ایسے ہی ان فندوں کو جالی کے ساتھ گھٹانا ہے اب ہمیں گھٹانا کیسے ہے وہ آپ دیکھ لیچیے گا یہ دیکھو یہ جو تین فندے نظر آ رہی ہیں یہ جو بیچ کی فلی والا فندہ ہے یہ ہم الگ رکھیں گے اور اس کے برابر میں ہم ایک فندہ اور لے لیں گے یہ دیکھو یہ جو تین سیدھے فندے تھے اس سے ایکسٹر ایک فندہ اور روک لینا ہے اور ہمیں ایسے ایسے نہیں بنانا ہے ایسے دو فندے لینے ہے اور دونوں کو سوری ایک نہیں دو فندے ایک فندہ اور ایسے یہ اب یہ دیکھو جو یہ ہمارا بیچ والا فندہ تھا یہ بیچ والا فندہ ہے ہمارا یہ یہ سینٹر والا فندہ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک دو تین فندے ہونے چاہیے اور یہاں ہم ان تینوں فندوں کو ایسے ایسے تینوں فندوں کو ایسے کر کے ان کو تین کا ایک بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں ہمارے تین کا ایک بنا it means ہمارے دو فندے گھٹ گئے ہیں اب ہم دھاگہ آگے لائیں گے اور یہاں پر ایک فندہ جالی سے ایک بڑھ گیا ایک تو ہمارا بڑھ گیا اس کا مطلب ہمارا ایک فندہ گھٹ گیا پھر ہم دھاگہ آگے لائیں گے اور یہاں پر ایک دو اور تین ایسے تین فندوں کا ایک فندہ کر دیں گے اس طرح سے ایسے یہ سلائی اب ہم اپنی نورمل کریں گے یہاں ہمیں بنائی ڈالنی ہے ایسے ایک دو ایسے اب ہم دو فندے سیمپل بنیں گے ایک دو پھر دھاگہ ڈبل کر کے آگے لائیں گے ایسے اور یہاں پر پھر دو فندے پانچ فندے ہم اپنے اُلٹے بنیں گے اور اُلٹی سلائی ہماری نورمل پلین رہے گی یہ دیکھئے اب ہم پھر سی سیدھی سلائی پر آگئے ہیں تو جو ہمارا بیچ والا فندہ ہے جہاں سے ہم نے جالی بنائی تھی اس کی برابر میں ہمارے پاس تین فندے ایک دو تین ایسے اور ان تینوں فندوں کو ہم ایسے سلائی میں لیں گے ایسے اور اب ہم ان کو تین کا ایک بنائیں گے تین کا ایک ہم اس لئے بنا رہے ہیں کیونکہ جالی بنانی ہے تو یہاں ایک فندہ ہمارا ایسے ہی already بڑھ جاتا ہے یہ بڑھ گیا تو دو فندے گھٹتے ہیں دو میں ایک یہاں بڑھ جاتا ہے تو ایک ہی گھٹا ہوا مانا جائے گا اب ہم پھر سے یہاں آگئے ہیں یہ دیکھو اور یہاں پر ہم پھر سے ایک دو اور ایک تین تین فندوں کا یہاں ہم پھر سے تین کا ایک کریں ایسے اب ہم سیمپل اپنی سلائی کریں یہ والی اور اُلٹی سلائی ہماری پلین رہے گی ایسے ہی ہم ہر بار فندہ گھٹاتے جائیں یہ دیکھو اور پھر اسی طرح گھٹتے گھٹتے ہمارے فندے وہی 45 رہ جائیں جب ہمارے فندے پھر 45 رہ جائیں گے تب ہمیں پھر سے سیمپل نورمل مفلر بنانا ہے 25 انچ کا پورا مفلر بنا لینا ہے نیچے تک بہت آسان ہے بہت سیمپل ہے اور بہت اس لیے آپ اس کو تیار کر سکتے ہو یہ دیکھیں ہم سر پہ بھی اڑھ سکتے ہیں بہت آسان اور بہت سیمپل ہے اور پہننے کی بہت سندر لگتا ہے ہم چاہیں تو اس کو ایسے پہننے کی بہت گلے میں ڈال سکتے ہیں یہ دیکھو اس طرح ہم اس کو ایسے بھی گلے میں ڈال سکتے ہیں یہ آپ ایک بار اس کو جرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی آسان اور بہت سندر ہے آپ کو بہت پسند آئے گا اگر آپ کو اس میں کچھ کوئری یا کم ہوتا ہے تو آپ مجھے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اتنی بڑے سکارف کو بنانے کے لیے 300 گریم لگے گا اور اگر آپ کو چھوٹا بنانا ہے تو آپ یہ پر فندے کم کر سکتے ہیں ایک بار اس مفلر کو جرور ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھو ایسے بہت سمپل اور بہت آسان ہے آپ کو جرور اچھا لے گا تھینک یو ہیو نائس دی